اسلام علیکم ویورس آج ہم گرین فش بنائیں گے گرین فش مسالہ گرین فش مسالہ کے لیے پودینہ دھنیا دو کٹی میرچ نمک ہاسپ زائقہ میتھی بیج آدھا چمچ میتھی ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ اب ہم گرینٹ اس کو گرینٹ کریں گے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے دوبارہ مشین کو چلائیں گے اب ہم اچھی کے اوپر حلدی پونٹر لگائیں گے حلدی پونٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں نمک ہاسپ زائقہ اب ہم اس کو 20 سے آدھا گھنٹے چھوڑ دیں گے کب تک ہم مسالہ پکائیں گے پین میں ہمیں آئل ڈالیں گے پین میں ہم فش ڈالیں گے ایک سائیڈ پک گئی دوسری سائیڈ ہم پلٹیں گے اسی طرح دونوں سائیڈ پکائیں اور ہرکی آنچ پر پکائیں اب ہم فش کو ڈش آؤٹ کریں گے اسی طرح ہم ساری فش ڈش آؤٹ کریں گے اسی پین اسی تیل میں ہم مسالہ ڈالیں گے پیسہ و مسالہ گرین لسن ایک چمچ اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اب ہم گرین مسالہ میں پونی ڈالیں گے اچھی طرح سے پکائیں گے گھنیا پونڈر ایک چمچ آم چور مسالہ ایک چمچ نمک خاص پہ جائے کا تماؤٹر کٹا ہوا ایک ادد اچھی طرح سے اس کو پکائیں تماؤٹر گلنے کا گل جائے تو اس کو ڈش آؤٹ کریں ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اب ہمارا مسالہ گرین تیار ہے اس ٹھوے کو ہم نے بند کر دیا ہے ابھی ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اب ہم فش کے اوپر مسالہ ڈالیں گے گرین لگائیں گے اچھی طرح سے ہماری ریس کی تیار ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سبکرائز کریں لائک کریں میرے چینل کو اور یوٹیوب پر سبکرائز کریں اور ویس بک پر شیئر کریں انشاءاللہ نیچ سیس کے ملاقات ہوگی سو اپنے بچوں کا اپنے بڑوں کا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ